موسیقی 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 ہون جا رہی ہے ہون جا رہی ہے عام آدمی پارٹی دے اپنے ہی میمبر لگا تار اپنے ہی سینئر آگوہوں دے خلاف بول رہے ہیں دلی دے خلاف خاص طور تجلے جننے بھی دلی تو آگو آئے ہیں پنجاب وچ انہ دے خلاف بگاوت لگا تار واد دی جا رہی ہے تقریباً ہر روز یہ جہی ہے پریس کانفرنسہ ہو رہی ہیں کل بھی جڑا ہے چھاسی عودے دار سی انہ نے بھی استیفہ دیتا ہے جی زہی طور تے بلویندر کو کی حل ہی دی بیچ دیکھے جا رہے ہیں تا ایک آم آدمی پارٹی دے ایم میل نے جڑے دلی تو انہیں دی بیندر سہر آوات انہ نے آروپ لگائی نے کی کیمیں اتھے پنجاب دے بیچ ٹکٹا نو لے کے محلانوان دا شوشن کیتا جا رہے ہیں اور آج جڑے آج ایک کے پریس کانفرنس بھی ہو رہی ہے جیدے بھی چھو اس تو ہی ریلیکٹیڈ کیا ہے جیدے کہ اپنا ایکسپوز کریں گے ویڈ پروف انہیں کیون دے پروف ہون گے ایتا کھر دیکھنوالی گال ہوئے گی لیکن جس رہاں کر کے آم آدمی پارٹی دے بیچ چلا گا تار جڑا ہے کہ دو فار ہون دیتے پنجاب دے بیچ دیکھ رہی ہے کل چھاسیہ نے اسطیفہ دیتا اسطور پہلا سوچھا سنگھ چھوٹے پرن اس ایڈلینڈ کردو باجی میں بغاوت دے سر جڑے ہیں عام آدمی پارٹی دے بیچ پنجاب دے بیچ دیکھنے مل رہے ہیں کہ ایک ایرکیس آج دے بیچ عام آدمی پارٹی باستے پنجاب دے بیچ رہا جڑی ہے آسان نہیں ہوئے گی بلکہ اور مشکل ہوں دی جا رہی ہے دیکھنا ہوئے گا دو پیر دو وجہ جو دو پریس کانفرنس کر دے ہیں آم آدمی پارٹی دے اپنے ہی میمبر کی کچھ ثبوت لے کے ہون دے ہیں کہ کس طرح دے الزام این اوہ لگائے جانگے اسطے اوپر جڑی نظر بنی رہے گی بہت بہت تانوہ فلحال پنیت یہ جانکاری ہون تک دے جڑی ہے سٹھ تک پہنچاؤن دے لے تا پنجاب دے بیچ عام آدمی پارٹی دے فٹ لگا تارواد دی جاری ہے کل امریت سر دے انچارج گرندر باجوا سنے 86 اوہ دے دارانے پارٹی تو ستیفہ دے دیتا گرندر باجوا نے مرتو پارٹی دی دلی اکائی تے سنگین الزام لائے نے آم آدمی پارٹی جو ود دی فٹ دا ہے چرم ہے پارٹی دے 86 اہم آگو سموخو کی تاورت اپنے اوہ دیاں تو لامبے ہو گئے نہیں آدھے اس پیچھے ہونا وزا پارٹی دے اندر ہون دی اپنے اندیکھنے دسے نراز آگوں دا الزام ہے کہ پارٹی دے جیسے وچار تارتو پروابیت ہوگی اوہ پارٹی چاہے سن انہ دے پارٹی کنارہ کار چکی ہے ٹیگر دی ورنٹ تو لے کے پنجاب دے آگوان اکھوں پروکے کرن دے ازام بھی انہ آگوانے لائے نہیں چارجی رکھے لیں تے سرکل چارج جڑے چھتی ٹوٹل چھہاسی جڑے نے اے اوہ دے دار انہ نے کل ہر ایک نے لے کے سطیفے دھتے نے چالکا سنجے سنگھ آتے درگیش پاٹک آتے انہ دے بوینجا تنخواہ دار اہلکار جڑے افزرور نے دی پنجاب نو لٹن تے پنجابیا نو گمراہ کرن تیا ورود ویاپک روز وچو دھتا جا ریا ہے وقری طرح دی سیاست دا ہوکا دے کے آئی آم آدمی پارٹی تو جس طرح اولانٹیر وقت ہو رہے نہیں وہ پارٹی اعلاق مان لی فکر داؤن وڑا ہے اے نسائن زیمیڈیا امیسر اکسر ویواددانچ کے ریران والے آم آدمی پارٹی دیاگو سخپال کھیرا دا ایک اور ویوادت بیان سامنے آیا ہے اپنے ایک ٹویٹ وچھ سخپال کھیرا نے سادو سمتا لئی اپمان جنک شب داولی دا استعمال کیتا ہے حالانکہ بعد وچھ سخپال کھیرا اپنے بیان تے صفائی دندے نظر آ رہے ہیں ٹویٹر تے مدر ٹیریسا دی تاریف اتے سچا سنٹھ کین والے آم آدمی پارٹی دیاگو سخپال کھیرا نے پارت تے سادو سنتا دے خلاف اپمان جنک شب داولی دی ورطوں کی تھی اس ماملے تے لگاتار ود رہے ورطوں بعد سخپال کھیرا نے اس پشتی کا رنوی دیتا مدر ٹیریسا کو سلوٹ کیا اور لوگوں کو کوشن کیا ہے کہ جو پکھانڈ واد والے سنت ہیں جو پکھانڈ اور سپر سٹیشنز پھیلاتے ہیں ان کو ان سے گریز کرنا چاہیے کہیں بھی ہم نے کسی سادو نے کسی سنت نے آ کر کے ہمارے خلاف کوئی کمپلین نہیں کیا آم آدمی پارٹی دے آگو اولو تا ارمیک مریادا ماں دی اونلنگنا دا اے پہلا ماملہ ننگ ہے اس تو پہلا مینیفیسٹو تے آم آدمی پارٹی نے شریحرمندر صاحب دے نال چاڑو دی تصویر لگا کے ویواد پیدا کیتا سی کدھی آپ آگو تا ارمیک رن تھا دی تلنا اپنے مینیفیسٹو نال کردے نے تا کدھی سادو سنتا بارے گت شب داولی دیورتوں کردے نے اس سب دے وچالے سوال ای ہی ہے کی آم آدمی پارٹی دے بولارے سکھپال خیرہ دا سادو سنتا نوں بیمان دسندے کی مائنے نے آم آدمی پارٹی دے آگو واروار تا ارمیک مریادا ماں اتے پامنا ماں نوں ٹھےس کیوں پہنچاؤں دے نے تے سادو سنتا دا اپمان کرنواڑے سکھپال خیرہ دے خلاف آم آدمی پارٹی نے کاروائی کیوں نہیں کیتی کلویر دیوان زی میڈیا چندگر سادو سنتا خلاف بیوادت ٹپنی کرنواڑے آم آدمی پارٹی دے بولارے سکھپال خیرہ دے ورودی پارٹیاں نے سیاسی حملہ کیتے اکالی دل اس نوں آم آدمی پارٹی دے بوخلاہر داس رہی ہے تو کانگریس سکھپال خیرہ نوں نصیحہ دے رہی ہے ٹویٹر دے ذریعے ورودی تر تے نشانہ لون والے سکھپال خیرہ ہن اپنے ہی بیوادت ٹویٹ دے کر گئیں سادو سنتا خلاف اپمان جنگ بیان دین تے پنجابتیاں ساریاں ہی سیاسی پارٹیاں نے سکھپال خیرہ دین ادا کی تیئے اکالی دل نے کہا کی آم آدمی پارٹی دے آگوانو پاشاتے لگام لونی چاہی دیئے صرف اینہ ہی نہیں اکالی دل نے پارٹی ویچ لگاتار ودریاں بگاوت دی بجا کر کے کہا کی سکھپال خیرہ بوخلا گئے نے ایسے لیے جہی بیان بازی کر رہی نے ادھر کانگریس آگوانے سکھپال خیرہ ولو سادو سنتا خلاف ادھر کسی کو فیک کہنا ایک جنرلائز سٹیٹمنٹ دینا یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہر ورگ میں کوئی فیک بھی ہو سکتا ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارا سماج ہی فیک ہے نہ ہی تو سبھی نیتا ایک قسم کے ہوتے اور نہ ہی سبھی سنت ایک قسم کے ہوتے پرندو میرا ماننا ہے کہ بھارت میں ایسے سنتوں کی ایسے مہاپرشوں کی رشیوں کی کمی نہیں ہیں جنہوں نے سماج کی سیوہ کے لیے گریبوں کے اتھان کے لیے اور مانوطہ کی بلائی کے لیے اپنا سب کچھ نرچھاور کیا ہے سردار سوچا سنگھ چھوٹے پرنے میں سخپال خیرہ بلو کیتے گے ٹویٹ تھی کروڑے شب نانچ نکھی دی کی ہمارے سماج میں بھی پنجاب میں بھی اچھے سنت بھی ہیں ہو سکتا ہے کسی میں کوئی کمی بھی ہو مگر سبھی کو ایک باشا بولنا کچھ اتنے ہی ہے میرے لیے بھی نہیں ہے کسی کے لیے سخپال خیرہ دے ویوالت بیانتے تار میں کتے سیاسی گلیاریاں مچ لگا تار نکھی دی ہو رہی ہے ہڑا کی سخپال خیرہ ہون اپنے بیانتے یوٹن کر رہے ہیں پر ویرودی تیر سخپال خیرہ نو کے رین اکالی دا لیسنو دو پاڑ ہوئی آپ آگوان دی بخلا ہر تاثری ہے کانگریس سارے سادو سنتا نو ایک پیماننے بچ لان دولن دی نصیحت دے رہی ہے چنڈگر تو جکتار پل لردینال نیوز ڈیسک ریپورٹ زی میڈیا سخپال خیرہ دے سادو سنتا دے دیتے اپمان جنک بیانتے تارمک جتھے بندیاں وی نندہ کارییاں نے جین مونی تارن ساگر نے سخپال خیرہ دے بیانتے نندہ کیتی تے نالی انہوں نو نصیحت بھی دیتے پیٹر دے اپنے ویوادت بیانالی چرچت آم آدمی پارٹی پنجاب دے بولارے سخپال خیرہ والوں سادو سنتا خلاف دیتے بیانتے تارمک جتھے بندیاں نے سخت شبنا چنندہ کیتی جین مونی تارن ساگر نے کہا کی پارت ویچوی مننے پرمننے سانتنے جنانے لوکانا جیون سوارے اجیہ ویچ سارے سادو سنتا خلاف اجیہی ٹپنی کرنا سائی نہیں ہے سرف اینہی نی جین مونی تارن ساگر نے اجیہی ٹپنی کرنوالے سیاست دانا نوی نصیحت دیتی سادو سنتا خلاف کیتی اپمان جنک ٹپنی توباد ہڑا کی سخپال خیرہ سفائی دے رہنے کیوں نہ کچھ سادو آبارے اجیہ کی ہاں سی جینہ تے گمبی ریلزام لگے سان پر انہ دے ٹویٹ ویچ جیہا بلکل بھی نہیں سی خیرہ نے ٹویٹ ذریعے سارے سادو سنتا دے خلاف اجیہی ٹپنی کیتی سی دلی ویچ آپ دے ودائک دیوندر سہراوت نے سنجے سنگھ اتے درگیش پاٹھک تے گمبیر الزام لائے سن جس تے سنجے سنگھ الزام ثابت کرن دی چنوٹی دے رہنے پر سیاسی پارٹیاں نے دیوندر دے بیان تے آپ تے سیاسی حملہ کر دیتا ہے جو ریپورٹ آئے ہی ہے جنانیہ دینال جو ہے ٹکٹا کے اوپر جو سیکسویل کریٹیفیکیشن کی ریپورٹ آن کمپلینز یہ سب تو شیپفول ڈسگریس جو کیسے اگووائی سنجے سنگھ درگیش پاٹھک کریں انہ دے نامی چوٹھی جو لکھا ہے چندگی گرچ آم آدھی پاٹھی دے دلی دے ویدائک دویندر سہراوت دے سب بیان آم آدھی پاٹھی دی پنجاب تو لے کے دلی دی سیاستو نو گرما دیتا ہے پنجاب بچ درگیش پاٹھک دے سنجے سنگھ نو لے کے آپ دو فر ہوئی سی پار دویندر سہراوت دے بیانان اس نوہ اور گرما دیتا ہے سہراؤت نے کہہ کہ ٹک لینلی پنجابیچ سنجے سنگھ اور درگیش پاٹک دے آترنوں لے کے ایش کہتا مر رہی ہیں دیندر سہراؤت نے اس بیانتے سنجے سنگھ نے سہراؤت خلاف مانہانی تک ایش درج گاؤں دی کل کہی دیندر سہراؤت کا سوال ہے کیونکہ یہ سوال میرے چڑیتر سے جڑا ہے کیونکہ یہ سوال پنجاب کی محلاؤں کو پنجاب کے لوگوں کو سرنسار کر رہا ہے اس لیے ان کے اوپر مانہان کا مقدمہ کروں گا ان کو کوٹ میں لاؤں گا اور ان کو کوٹ کے سامنے نیالے کے سامنے سچ بتانا ہوگا کالی دلہ تے کانگرس دو میں نے کہا کہ آب دائیک سہراؤت بلو لگائے گا ہے الزام گمبیر نے کانگرس نے نہ الزامہ دی چاندی بانگ کیتی ہے تا کالی دل نے اسنو شرمناک قرار دیتا ہے دلی دے ایمیلے نے کانل شرابت اور انہاں نے جو لکھا ہے اوہ صحیح ہے کیونکہ ایک خبرہ کچھ اون لگیاں ساڑے والے بھی پر جدو تھا انسانو پورا پتہ نہیں لگتا ہاں سی نہ آنی لے سکتے لیکن ایک پتہ لگیا ہے کہ جیڑے ایک بمنجا آئے نے انہاں دے پتہ نہیں کی انہاں دے دیتے ہوئے نے اور جیڑے پاٹک ہے اور سنجے سنگھ سب اے اس کام دے بچ ایتے ساڑے بیبیاں دے بیجتی کی تھی اوہدر سردار سچا سنگھ شوٹے پور نے بھی دیویندر سہراوت بلوں جتے بیانتے کہہ کہ یہی شکایتہ مل رہی ہیں سا کہ دلی تو اون والے آگوں دی پوری طرح نہر خاترداری ہو جیسی دلی کے امیلے نے کلن راوت جی نے بولا ہے ایسی باتیں پنجاب میں بھی اٹھتی رہی ہیں کہ لوگوں نے ٹکٹوں کی خاطر عزت بھی کو بیدابر لگایا ہے آنے والے سمجھ میں یہ سب باتیں سامنے آئے گا دیکھئے پنجاب دے ولنٹیر بھی ایسی باتیں بہت سمجھ کے بول رہے تھے اور پنجاب سے بہت ٹکٹوں کے لیے پیسہ گیا ہے لوگوں نے پادہ اور ٹکٹ لینے کے لیے دلی والے جو بونجا لوگ ادھر آئے تھے درگیش کی اگوائی میں ان کو ہر طریقے سے پریز کیا ہے دو پھر ہو چکی آم آدھے پارٹی بیچے نیت دین بغابت دیا نویاں اب آجان دینا نویاں بیواد بھی جوڑ رہے ہیں ترے پارٹی سینر آگو سادو سنتا کلاف اپمان جن پاشا دی ورتوکاردے تکرے پارٹیاں دے اپنے ہی آگو پارٹی دی پوڑ کھوڑ رہے ہیں آم آدمی پارٹی جبنے دو تڑیاں دا آسر ہن پارٹی آگو آنو ریلیاں دوران وی پوکتنا پہ رہے ہیں بلا چورچ ریلی دوران پک ونتمانو نراز پارٹی ولنٹیرز نے کالے چندے وکھائے حالانکہ اس دوران پہنچے پک ونتمان نے میڈیا نال بسی پٹھانا چکیتی بد سلوک کی تے مافی مانگ لے ہیں بلا چور حلکے چھ ریلی کرن پہنچے آم آدمی پارٹی آگو پگوانتمان دا سواگت کچھ ایس انداز ویچ ہویا سردار سچا سنگھ چھوٹے پردے ہمائیتیاں نے ہڑا کی پگوانتمانو سٹیلتے نا چڑن دین دی چتابنی دتی ہوئی سی پر پولیس دی تیناتی دی وجہ ناڑ مزارہ کاری ریلی تاکتان نہیں پہنچ سکے پر حتھا چکاڑے چندے فڑی چھوٹے پردے ہمائیتیاں برکرہ نے پگوانتمان دے خلاف چام کے نارے بازی کی تی سردار سچا سنگھ چھوٹے پردے ناڑ بہت توکھا کیتا تیونہ نا ساجج رچیا بسی پٹھانا چھ میڈیا نال بچ سلوکی دے مااملے چھ پگوانتمان دے شو بھی نارم پہیا تے بیک فور تے جان دیا میڈیا نو اکھاں وکھاؤن والے اس آگو نو مافی مگنی پہ پر باقی میڈیا نو جے ہٹ ہویا ہے بیس تا میری پاہ ابنائیت دان دی نئی سی تا میں اوہ دے لی مافی جدا جا چکوی ہیں میں امید ہے کہ کھڑے مت تے میری مافی نو میڈیا پرواان کروں گا نیلے کاڑتا آرکانو پکھاری دا سن تے خبیاں تے رانے میں پگوانتمانو کے ریا تت پتلا فوک کے مزارہ کی تا چھوٹے پور ویواتتوباد آم آدمی پارٹی دی پنجاب اکائچ پہ دو پارت جتے دلی اکائچ انتت ہے ہوتے ہی نت دہاڑے باگی ہورے پارٹی ویلنٹیر فکرچ بدا آرے نی نیوز ڈیسک ریپورٹ زی میڈیا آم آدمی پارٹی والوں ہاسرس کلاکار گروپریت کگی نو پنجاب چپارٹی کنوینر تھا پہ جانتے سچا سنگھ چھوٹے پور نے کگی نو نصیحتی لیزیچ دسی ہے کہ اروند کیجری والنو بندیاں دا استعمال کرنا آندا ہے پارٹ پارٹی والوں ہی نتیم ہوتے سدیاں ہسان دیاں سیاست چاہے کمیڈین گروپریت کگی ہاتھ پنجاب چپارٹی دی کمان آگئی ہے کثیت سنگ ماملے چاہے آودے تو لامے گیتے گائے سردار سچا سنگھ چھوٹے پور نیتھاں تائنات کیتے گائے کمیڈین گروپریت کگی نو چھوٹے پور نے نصیحت دندیا کہہ کہ آروند کیجری والنو بندیاں نا استعمال کرنا ہوند ہے ویڑا ہونتے گرپید کوگیدہ بھی وہی حیشر ہووے کا کیبنٹ منتری توزا سنگے نے کہا کہ اجہائی بندیاں نا ضرورت پیڑ اکٹھک کرنواستے خوندی ہے ہون ڈلی شخص، توڑا ہوند اینا دلنا دے بیچہ کو گھیجیel اٹھوے پر وہ کوئی ڈی اٹھوڑ نہیں گئے oso îڈی اٹھوڑ کنون اکٹھک کرنا خوش رسولزے پنجاب کے لوگوں کو یہ بات تے کرنی ہوگی کیوں کس طرح کا پرساشن چاہتے ہیں کیا وہ جو سٹینڈ اپ کومیڈینز ہیں جو ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر کتھا کتھت سیکشل فیورز کا آروپ لگ رہا ہے سوشن کا آروپ لگ رہا ہے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں کیا وہ پنجاب کا پرساشن دینا چاہیں گے اس کی اوپر لوگوں کو بہت بارویکی سے چنتہ کرنے کی ضرورت ہے کچھ وقت پہلا ہی پارٹی جائے کمیڈین گروپریت کو گنو بڑے آہ دے تھی بٹھاؤن پیچھے کی وجہ اس دی پینڈ اکٹھی کرن دی اکلاؤتی کابیلے تھے بروڈیاں والوں چکے جا رہا ہے سوام جمبیر نی پنجاب کانگریس والوں وقت ایک آئیاں دی میٹنگ کیتی گئی ایس دوران جدو ایسی ونگ دی میٹنگ چال رہی سی تا ہانس راج ہانس نے دلیتا ناڑ ویت کرے دا ایلزام لوندے ہوئے ہنگاما کر دیتا میشن دوہزار ستارا نو لے کے کانگریس رن نیتی بنا آنچ چٹوٹی ہوئی ہے کانگریس والوں اسے نو لے کے چندگاڑ چو باک باک ایک آئیاں ناڑ میٹنگ کیتی جاری سی سی آل پی لیڈر چرنجی سنگ چننی سٹیتے سمبودن کر رہے سن ایس دوران اچانک ہانس راج ہانس گسینہ سٹیتے چڑے اتے ہونا چننی تو مائک خوکے دلیت پا ایچاری ناڑ ویت کرے دا ایلزام لکار ساری زندگی میں کانگریس پر پہ کاری بڑھ کے فکیر بڑھ کے کروں گا لیکن چو چو سنا بھو مائک چھے کھریپ آنے دیم مارا کتنی زیادہ کہ سریاں مال پہ باہنری کیا راج سمت جا رہا ایس سارا ہنگامہ کیپٹن امریندر سنگر تھی کانگریس انچارج آشا کماری دی موجود کی چھویا ہنس رائے ہنس پورے جوشنل بول دے رہے کی دلیتانچ بھی فرق کیتا جا رہا پہ خاص پا ایچاری ناڑ سمندت لوکانو ترجیح دیتی جا رہا ایس تو بعد جد ہنس باہر آئے تا سور تھوڑے نرم ہو گئے سن ہونا کہا کہ وہ کانگریس اتے کپٹن امریندر سنگر تھی خلاف نہیں نے پر کچھ آگو باقی ورگاناڑ سمندت لوکانو اگے نہیں آن دے رہے جادے سنگا میں بارے کپٹن امریندر سنگھ نو پچھا گیا تو انہا کہا کہ چھوٹیاں موٹیاں دلنا ہوندیاں نے پر پارٹی نو اس ناڑ کوئی فرق نہیں پہندا ادھر کانگریس انچارج نے کہا کہ سارے ورگانوں کانگریس ناڑ لے کے چل رہی ہے کسے ناڑ کوئی بیتگرہ نہیں کیتا جارے کسے ناڑ کوئی بیتگرہ نہیں کیتا جارے مگر مجھے پورا وشواس ہے کہ جب چناؤ کا سمیہ آئے گا سارے ورگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر کے چناؤ لڑے گے اپنے روایتی دلیت بورڈ بینک نو مورتو جوڑن چے لگی کانگریس لیے تصویران مشکل راہ سبا بان سکتے ہیں نراسل ہانس راج ہانس نو راہ سبا پہ جندہ وادہ کر کے کانگریس چے شامل کیتا گیا سی پر سینئر آگوان دے ویروت کر کے ٹکٹ شمشیر سنگھ دولو نو دتے گی جس تو ہانس راج ہانس خفا چال دے سان ہونہ دے ہی الزام سی کی دلیت پا ایچارے دے بھی دو گھوٹ بانگے نے پارٹی دے ہی کو جاگو آپ کو اپنے ہیتھ سادن لی دلے چانچ وانڈ پارے ہیں یکٹار پل لر زی میڈیا چنڈی کا ان خبر لو دے آنا تو ہے اتھے اکھ ویدیشی مول دے کڑی نال ریپ کیتے جاندہ ماملہ سامنے آئے ریپ دے الزام بھی اکھ ویدیشی مول دے نوجوان تے ہی لگے نے جانکاری مطابق دو میں ایک کوئی کالیج ویچ پر دے سن اتھے پیڑت کڑی دا الزام ہے کہ نوجوان نے اس نو رات ویڑے اپنے کول سدیا تے اس دے نال زبر جنادی واردات نو انجام دیتا فیلحال پولیس نے ماملہ درج کر لیا تے ملزم دی پاڑ کی تی جاری ہے او دے نا ریپ کیتے ہیں او دے یہ ہے گی لڑکی ساؤتھ افریقہ دوں لڑکہ بھی ساؤتھ افریق ہے دوں لڑکے دانا ہے نیپو خبرترنتارن تو ہے اتھوں دے کسبہ پٹی ویچ چنڈی گردے لے نکڑے کسان سنگرش کمیٹی دے ورکراں اتے پولیس دے وچالے خوننی چڑپ ہو گئی اتے پولیس نے انہوں راچ روک کرن دی کوشش کی تی اتے کسان زبردستی اتھوں نکرن لگے سن ایس دران پولیس نے بل پریوک کی تا تے کسانہ نیوی پتھر بازی شروع کر دیتی پھر دو میں باسیوں پتھر بازی شروع ہو گئی اتے دوران پولیس نے بھی راج کے لاتھیاں برایاں آتے پانی وڑی گڑی دا استعمال بھی کیتا گیا اس کٹنا وچے تن درجن کسان زخمی ہو گئے جنانو ہسپتال دی تھا نزدیکی تھانے لے اندھا گیا آتے پولیس دے سی آئی اے انسپیکٹر سمیت درجن پر پولیس ملازم بھی اتھے زخمی ہوئے نے اتے دوران پولیس نے میڈیا ملازمہ نووی کبریج کرن تو روکیا آتے زبردستی کیمریاں وچوں ویڈیو ڈیلیٹ کتی گئی اہی نہی لاتھیاں دے دروں پتھر بازی کارے کسان نیڑے گردوارا صاحب دے وچو بھی بڑ گئے تے پولیس ٹیم وی اندے پچھے گردوارے چوڑ گئی اس دوران پولیس نے گردوارے دے سیوہ دارانو بھی نہیں بکشیا موسیقی ڈیلیٹ ڈیلیٹ موسیقی